بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان اور جسم کے ساتھ لوگوں میں گل مل جاؤ اور اپنے عمال اور دل کے ساتھ ان سے جدا رہو اکل مند کی فکر ہدایت ہوتی ہے اور چاہل کی فکر گمراہی ہے غور و فکر کرنا لمبی عبادتوں سے افضل ہے تمہارے نزدیک تمہارا سب سے بڑا دشمن اس شخص کو ہونا چاہیے جو تمہارے عیبوں کی تلاش میں ہو خود پسندی ایک ایسی چیز ہے جو اکل کو برباد کر دیتی ہے تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے زندگی میں قسم قدم اور کلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں تمہارا بکترین دشمن وہ ہے جس کی چال سب سے چھپی ہوئی ہو جو سب سے زیادہ وحشتناک چیز ہے وہ خود پسندی ہے خود پسندی ہلاکت کا سبب بنتی ہے نادانی کی انتہا خود پسندی ہے خود پسندی ایک ایسا عمل ہے جو بڑھتے ہوئے کمال کو روک دیتی ہے مد کی خود پسندی اس کی ہماکت ہے دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں اور غصہ ان پر کرو جو منانا جانتے ہوں تنہائی میں کیے گئے گناہوں کے انجام سے ڈرو کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ پاک ہوتا ہے تمہارا وہ گناہ جو تمہیں خدا کی بارگاہ میں رنجیدہ کر دے تمہارے اس نیک کام سے بہتر ہے جسے انجام دینے پر تمہیں فخر ہو خبردار برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا کیونکہ اس کی مثال آگسی ہے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے حق جہاں بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گس جاؤ یاد رکھو گسے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ بھی نہ کرو بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ بھی نہ کرے اپنی زندگی کے تین اصول بنا لو ان سے ضرور معافی مانگو جنہیں تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے اور اسے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو تین افراد ایسے ہیں جن کے رزق میں اللہ کبھی برکت نہیں ڈالتا پہلا وہ جو انسانوں کو بیچتا ہے دوسرا وہ جو کسائی ہے اور تیسرا وہ جو پھلدار درخت کارتا ہے کسی پر احسان کرو گے تو اس کے حاکم بن جاؤ گے کسی سے بے پروائی کرو گے تو اس جیسے بن جاؤ گے اور کسی سے سوال کرو گے تو اس کے قیدی بن جاؤ گے جو انسان صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ زلیل ہو جاتا ہے یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وکوف بے ایمان کو اکلمند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے اللہ پاک ہمیں مولا کائنات کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ